جی ناظرین تو اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول بھرون بمبوریت کلاش ویلی میں تو یہاں کے کچھ ٹیچرز سے یہاں کے سکولوں کے حالات کو جانتے ہیں کہ کے پی کے سکول کی صدق ورگ کر رہے ہیں اور کیسا کام جا رہا ہے ان کا تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ ٹیچرز ہیں جی یہاں کے سکول کے اور پرنسپل صاحب سے بھی ملقات ہوئی ہے یہاں پہ ہائر سکنڈری مطلب سیکنڈریئر تک کلاسز ہو رہی ہیں تو بجٹ کی فرامی میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہے لیکن عمارت خوبصورت ہے اور بچے بڑے سکون سے پڑھ رہے ہیں جی سر تو کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام زفرلہ ہے اور میں یہاں پہ اس سسٹری ٹیچر یہاں پہ پوائنٹ ہوں اچھا کون کون سی کلاسز لیتے ہیں آپ میں ایک کلاس میرے پاس سکس کی ہے جنرل سائنس کی اور ایک ٹینٹ کی جنرل سائنس کی ہے اور ایک جہاں نا سیکنڈ یئر کی پائنوزی کے کلاس تو کتنی سرنٹ ہے یہاں پہ ٹینٹ تری ٹوئنٹی نائن 329 تمام کلاسز کی تو ٹیچرز کی ایویلیبیلیٹی پوری ہے مدد سیندھ پوری ہے ٹوانٹی فائف فیلحال ورکنگ ٹیچرز یہاں پہ ہیں اور کچھ ٹیچرز جو ہیں نا سپیشل جو ایسس پوسٹ پہ جو جی جی سبجیک سپیشلسٹ کی پوسٹ جی ان کی کمی ہے دو ایسس یہاں کام کر رہے ہیں اور ہائی سیکلٹرین سنون میں آپ کے پتہ ہے کم از کم چے سات ایسس ہونے چاہیے کم از کم تو یہاں پہ تو وہ اس کے وجہ بجٹ کی شورٹیج ہو سکتی ہے بجٹ کی شورٹیج ہو سکتی ہے پولیسی میٹر ہے اور یہ تو پولیسی میٹرز پہتر بدا سکتی ہے کلاش ویلج کے ساب سے اسکول میں سہولیات کا کوئی فقدان تو نہیں ہے سہولیات کا فقدان اس طرح ہے کہ سر یہاں پہ چھونگے کس علاقے کا ایک واحد ہائی سیکنڈری سکول ہے نا بوائز کا یہاں پہ ایک ملٹی پرپس بھال ہونا چاہیے بڑا سا جہاں پہ پروگرام مجھے ہو سکتے ہیں بچے اپنے جو ہے نا ہیڈن جو ایبیلٹیز ہیں نا ان کو شو کر سکتے ہیں نا اس طرح کا ایک ملٹی پرپس حال نہیں ہے کمپیوٹر لیب یا سائنس لیب ہے ادھر کمپیوٹر لیب بھی ہے سائنس لیب بھی ہے اور ادھر ایکوپمنٹ پورا ہے بچوں کے پریکٹیکلز کے لیے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ پورا ہے بٹ اپ ٹو سم ایکسنٹ ہیں یعنی گزارہ چل رہا ہے جی چل رہا ہے بلکل تو کلاش ویلی کے بارے میں کوئی معلومات کلاش ویلی جی یہ کلاش کی بیسیکلی چکرال میں تین ویلی ایک رنبور ہے ایک بریر ہے اور یہ بھنبور ہے یہ یوں سمجھے کہ مین ویلی ہے اور ان کے جو مین ویلی فسٹیولز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ فوکس اس علاقے پہ ہوتا ہے تو اس پورے علاقے کی جو عبادی ہے وہ تقریباً تس ہزار کے لگ بک ہے اور یہاں پہ جو ہے اپ ٹو سیونٹی پرسنٹ مسلم پاپولیشن اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ کلاش پاپولیشن اور اس کلاش ویلی میں جو ہے نا جس کو بمبریت بھی ہم کرتے ہیں نا تو یہاں پہ ایکشولی تین قسم کے کمیونٹیز عباد ہیں میجر میں اس میں ایک کلاش کمیونٹی ہے ایک کھو کمیونٹی ہے جو چترالی زبان بہنتی ہے اور ایک نورستانی کمیونٹی ہے نورستانی جی ان تینوں کمیونٹیز کی لینگویجز بھی الگ ہیں ان کے کلچرز بھی الگ ہیں ان کا سب اچھا لگ ہے اور اس کے علاوہ وجود کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں رکھتے ہیں لیکن وہ بہت کم تعداد میں موجود بھی ان تینوں کمیونٹیز کے ہونے کے باوجود اتنے دفرنسز کے باوجود اس کمیونٹی میں کبھی بھی ایک مذہبی طور پر اس طرح لڑائی کلیش نہ ہوا ہے اور انشاءاللہ پیوچر میں ایکسپیکٹڈ پڑے تیسفل لوگ ہیں پیار محبت کے ساتھ رہے ہیں ان کی ابتدا کب ہوئی کوئی اس کے بارے میں معلومات ابتدا یہ لوگ خود کو اسوسیئٹ کردے ہیں گریک سے اور گریک سکندریعظم جو ہے نا وہ یہاں سے گزر کے گیا ہے یہاں رہا نہیں ہے نا وہ یہاں سے گزر کے گیا ہے اس کی کچھ فوج یہاں پہ رہ گئی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں اور گریکس بھی ان کو اون کرتے ہیں وہ بھی ان کو اون کرتے ہیں جی جی بالکل یہ ان کو اون کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ آگے کلاشہ دور کے نام سے ایک بہت بڑی بیلڈنگ ملے گی اور اگر آپ اس کا ارکیٹیکچر دیکھیں وہ بھی گریکس کی ارکیٹیکچر ملتا جلتا ہے جی جی بالکل وہ ملتا جلتا ہے تو لگ پک جو ہے نائے سکندریعظم کی دور سے یہ لوگ یہاں پہ آباد ہے یہ ایک تیوری ہے ایک پروپوزل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائنل سٹیٹپنڈ یہ نہیں ہے اور اس کے بعد کلاش کمیونٹی چترال پہ اس اے رولنگ کمیونٹی بھی اس نے یہاں پہ ٹائم گزارا ہے اب سکوئیس ہوتے ہوتے ان تین علاقوں تک یہ محدود ہو گئی اور یہ جو کلاش ہے یہ بمبریت رمبور بریر ان قسموں پہ مشتمل ہے جی بلکل تین ویلیز ہیں یہ ویلیز ہیں اور بمبریت میں آگے یہ سلطان آباد کازی آباد اور حسین آباد بھی ہے یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں لائک شخاند ہے پہلا گاؤں جہاں پہ نورستانی کمیونٹی آباد ہے اس کے نیچے کرکال ہے وہاں پہ میکسیمم کلاش کمیونٹی آباد ہے کچھ مسلم پاپولیشن بھی ہے اس کے نیچے جو ہے نا بطریق ہے اس کے نیچے برون ہے اس کے بعد کازی آباد ہے اس طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں تو یہ آگے تک چلا جاتا ہے جی بلکل ہاں وہ کرکال سے آگے بھی کوئی ویلیج ہے جی بلکل وہ کرکال سے آگے جو ویلیج ہے نا اس کا نام شخاند ہے وہاں نورستانی کمیونٹی آباد ہے شخاندے جی سب سے بڑا گاؤں وہی ہے اس پمبریت کا اچھا جی بلکل جو یہاں سے اکثر سیاہ دیکھے بغیر واپس چلے جاتے ہیں جی وہ بہت کھلا بھی ہے بہت خوبصورت بھی ہے آپ وہاں جائیں گے نا اور ایون بھی یہ بریر اور بمبریت سے زیادہ خوبصورت ہے ایون جو ہے نا بلکل آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہوگا پڑا کھلا پڑا بہت خوبصورت علاقہ ہے اور یہ ایون ایون ہو گیا بمبریت ہو گیا بریر ہو گیا اور رمبور ان کا ایک ہی یونین کانسل ہے نا کہ وہاں پہ وہ ایک مزرگاہ ہے جی وہاں پہ کوئی وہاں کو سیاہ آئے تو اس کے ٹھہرنے کا رینج ہو سکتا ہے رینج ہو سکتا ہے بلکل آئے ان کے لوگ محمد نوازدی ہے وہاں پہ یوں سمجھے کہ نا ٹورسٹ سپارٹ وہ نہیں ہے وہاں پہ ہوتل اتنے نہیں ہیں فیسیلٹیز اتنے نہیں ہیں اس کمپیرٹ تو اس ایریا کے اور دوسری بات یہ کہ چونکہ کلاش کمیونٹی کے فیسٹیولز یہاں پہ ٹائم ٹو ٹائم بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ٹورسٹ کو جو میں بنیادی طور پر جو اٹھیک کرتی ہے وہ کلاش کمیونٹی ہے تو وہ اس وجہ سے یہاں آتے ہیں ایون تو بہت سورت جگہ ہے تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں رہون میں بھی اوپر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے تو اس پہ چار پہیاں الٹی پڑی ہیں تو یہ بھرون تو مسلم ویلیج نہیں ہے نہیں پاپولیشن آپ اچھا یہاں کلاشی بھی ہیں مکس ہے اس طرح آپ دمارکیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کلاش کا گاؤں ہے یا مسلم ہے سب دیا آت میں مکس ہے پاپولیشن صحیح اب اس طرح بھی ہے کہ آپ کو عجیب سامحسوس ہوگا کہ ایک بھائی مسلمان ہے دوسرا کلاش اچھا ایسے بھی ہے اور انہوں نے ادھر تابوت بھی نہیں پڑے تھے کہ اس قبرستان جی بالکل تابوت یہ پرانا ایک ان کا سسٹم تھا وہ مددہ تابوت میں دفناتے تھے پھر وہ تابوت کو زمین کے اندر نہیں رکھتے تھے اوپر ہی رکھتے ہیں پیسی جو آف ٹائم ان کی سوچ اوال ہو گئی اب جو ہے اب نہیں رکھتے وہ اب پراپرلی وہ دفناتے ہیں اور کراکال کی طرح اب ادھر اوپن قبرستان نہیں ہے کراکال میں وہ جو اوپن قبرستان ہے وہ پرانے ہیں وہاں پہ ایک نیا قبرستان بھی بن رہا ہے دیولپ ہو رہا ہے دیولپ ہو رہا ہے لیکن جو ان کے قبریں ہوں گی نا وہ انڈر گراؤنڈ ہوں گی ابھی جی تو یہاں پہ اوپر جو فیسٹیولز ہوتے ہیں جی وہ اس میں سارے گاؤں اکٹھے ہو کہ وہ آگے ایک ویلیج ہے ہوتا ہے کہ پہلے چودہ کے دن پندرہ کے دن جو ہے نا یہ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں خوشیاں مناتے ہیں آج جو لاس ریٹ آخر دن یہ چھوٹے چھوٹے ٹولے جو ہے نا سارے مل کے بطریق میں جو ان کا ایک سپیشل جگہ ہے نا وہاں پہ جا کے خوشی مناتے ہیں صحیح صحیح جی چلیں بہت اچھی معلومات ملیں جی آپ سے شکریہ جی بہت شکریہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ